ہیلو گائل میں دینا ہوں آپ کو اور آپ دیکھنے ہیں مجھ کو تو ویلکم کرتے ہیں آپ کو ہیلو ٹیک پینلر میں الحمدللہ میرے چینل پر 2.07 کے سبسکرائبز کمپلیٹ ہو چکے ہیں کافی دوست کہا تھے ہم سے بھئی آپ نے کیسے کمپلیٹ کی ہے بہت جلد گروہ کیا چینل کو اور بہت زیادہ محنت کی بھی ضرورت تھی اور اسی طریقے سے ہم نے بہت جلد اپنے چینل پر جو ٹارگٹ تھا تو دوستو کافی دوست یہ کہا تھے کہ کافی یوٹیوبرز جو دوستے جنہوں نے ابھی چینل کو سٹارٹ کرنا ہے یا وہ کرنا چاہتے ہیں یا وہ کر رہے ہیں یا ورد کر رہے ہیں انکہ ون کے سبسکرائبز ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہو وہ مجھے بار بار کہہ تھے کہ ہم دبی ہمیں ایسی کوئی ٹریک بتائیں کوئی طریقہ بتائیں جس سے ہم سبسکرائبز ٹھیک ہے ہم ویڈیوز اپلوڈ کریں لیکن کوئی ایسا طریقہ ہمیں بتا دیں کوئی ایسی ٹریک بتا دیں جسے ہم بہت جلد اپنے اپنے ون کے سبسکرائبز کو کمپلیٹ کریں جب آپ کے ون کے سبسکرائبز کمپلیٹ ہو جاتے ہیں ایک تو آپ کو ایک آپ کی پولیسی جو آپ کو دی ہوتی ہے وہ آپ اس کو کمپلیٹ کر چکے ہوتے ہیں اسی طریقے سے آپ چینل ہوتے ہیں وہ ایک ہائی لیول کا یعنی کہ اچھا طریقے سے آپ کا وہ لگتا ہے کہ یار آپ نے ماشاءاللہ کافی اچھا چینل ہے تو اس طریقے سے ون کے سبسکرابرز کیسے ہم کمپلیٹ کر سکتے ہیں اگر ہم سٹارٹنگ میں کام لینا چاہتے ہیں انشاءاللہ جو اس ویڈیو میں آپ کو ٹریکس اینڈ ٹپس بتاؤں گا بہت زیادہ ہیلپون ہونے ہونے والے ہیں اور اگر آپ اس پر پورا عمل کرتے ہیں میں آپ کو گرنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ تیس دنوں کے اندر ایک مہینے کے اندر آپ کے ون کے سبسکرابرز کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو بہت ہی آسان طریقہ ہے بہت کمال کی ٹپس ہیں ایک تین ٹپس میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا اگر چینل کو سبسکرائب نہیں ہے تو سبسکرائب کر دیں بل ایگن کا پڑھ رہے گا تو بعدیں مزید اپ ڈیٹس اور نیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پہلے طریقہ جو میں آپ کو بتانے والا ہوں بہت حاصل کر سکتے ہیں یہ طریقہ میں آپ کو انڈ تک سمجھاؤں گا کیسے آپ نے اپنے پلیٹ فارم کو آگے کرنا ہے کس طریقے سامنے لوگوں کو شیئر کرنا ہے ساری ویڈیو انشاءاللہ اسی ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے نمبر ون چیز فیس بوک فیس بوک ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ کے اپنے پانچ ہزار تقریباً آپ کے فرنڈز ہوتے ہیں جہاں پر اگر پانچ ہزار فرنڈز کو آپ ایک ہزار فارم میں سے آپ سب کو اگر آپ اپنے لنک کو شیئر کرتے ہیں ان میں سے ایک عذاب فرنڈ بھی اگر آپ کی اس لنک کو ایکسپٹ کرتا ہے سبسکرائب کرتا ہے تو ایزی لی آپ کے ون کے سبسکرائبز کمپلیٹ ہو سکتے ہیں یہ تو میں نے اوپر سے آپ کو ایک بات کہہ دی دوسری جو میں آپ کو بتانے والا ہوں بہت زیادہ امپورٹن ہے جو میں نے پرسنلی خود کیا ٹھیک ہے وہ یہ کہ فیس بوک پہ آپ نے سرچ کرنا ہے یوٹیو ٹھیک ہے آپ کو بے شمار قسم کے گروپس مل جائیں گے ٹھیک ہے وہاں پر آپ نے اپنی ویڈیو جو بھی آپ نے بنانی ہے جس سے ریلیٹڈ اگر آپ کی ویڈیو گرافک ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ ہے ٹیک کی فیلڈ ہے ویلوگنگ کی فیلڈ ہے جس کی فیلڈ ہے فنی ویڈیوز بناتے ہیں وہاں پر جا کے فنی گروپ کے نام سے کچھ سرچنگ کریں جیسے آپ کے سامنے کافی زیادہ گروپس آ جائیں گے تو آپ نے ہر ایک فنی گروپس کو جوائن ہو جانا ہے جیسے جوائن ہوں گے جب بھی آپ کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو سمپل آپ نے اس کا کوپی پیس اس کو اٹھا کے اس گروپ میں شیئر کر دینا وہاں پر آپ کی چینل کے کیٹاگری کے لوگ ہوں گے وہ پسند کریں گے اور سبسکرائب کریں گے اور آپ کے ویوز بڑھیں گے وہ آج ٹائم بڑھے گا یعنی کہ آپ نے اپنی کیٹاگری کے لوگوں کو سیلیکٹ کرنا ہے آپ کی کون سی کیٹاگری آپ کو کون لوگ پسند کرتے ہیں آپ کی کون سی چینل پر آپ کس ٹائم کی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں ایجوکیشن سے اپلوڈ کر رہے ہیں اسی طریقے سے آپ نے گروپ جوائن کرنے ہیں اس میں آپ نے پر لنک کو شیئر کرنا ہے تو میں آپ کو اگر یہ آپ کام ڈیلی بیسیز پر اگر آپ دو مرتبہ اس کام کو ریگولرلی جدنے ہو سکیں گروپ آپ جوائن کرنے تین تین لاکھ ایک گروپ کے اندر لوگ جوائن ہوتے ہیں ان میں سے یار اتنے کیا ایک ہزار بندہ بھی آپ کے ویڈیو کو کلک نہیں کرے گا اس کے سامنے سے گزے گی جب تو وہ کلک تو کرے گئی پھر اس میں سے پانسو سبسکرابرز کے آپ کو نہیں مل سکتے چھوڑو یار ایک سو سبسکرابرن اسی طریقے سے آپ ڈیلی بیسیز پر کام کرو گے تو یار آپ خود اندازہ لگاؤں گے آپ کتنی جلدی اپنے چینل کو ہائی لیول پر لے کے جا سکتے ہو ون کے سبسکرابرز کتنی جلدی آپ گین کر سکتے ہو اب جو دوسرا طریقہ ہے اس کے اندر آپ کو پیسے دینے پڑیں گے اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہے کوئی ویب سائٹ کوئی کمپنی یا کوئی پلیٹ فورم جہاں پر ہم پیسے دے کے سبسکرابر حاصل کر سکتے ہیں بلکل نہیں ایسا کچھ نہیں ہے آپ کو میں ایسا پلیٹ فورم بتانے والا ہوں یوٹیوب والا یوٹیوب آپ کو خود کہتا ہے کہ آپ ہمیں پیسے دیں ہم آپ کو پرموٹ کریں گے ہم آپ کی ویڈیوز کو آگے تک پہنچائیں گے اس سے آپ کے سبسکرابر حاصل ہوں گے اب یہ کیا چیز ہے اس پر ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں یہ ہے گوگل ایڈ گوگل ایڈ ایک ایسا پلیٹ فورم ہے جہاں پر آپ تقریباً منیمم پانسو کی انویسمنٹ کر کے یعنی کہ آپ گوگل والاں کو پیسے دیتے ہیں وہ آپ کے ایڈز کو آگے کرتے ہیں پرموٹ کرتے ہیں آپ کے ایڈ کو آگے لوگوں تک پنچاتے ہیں یعنی کہ جیسے آپ یوٹیوب کو اپن کرتے ہیں تو آپ کو ایک مین ہوم پیج پہ آپ کو ایک اوپر ایڈ نظر آ رہا ہوتا ہے اسی طرح سے آپ اپنی کوئی بھی کیٹیگری کی ویڈیو لکھتے ہیں مثال کے طور پر آپ کو کچھ بھی پسند ہے مثال کے تو آپ میں کوئی سونگ سننا ہے تو آپ اوپر لکھیں گے سونگ تو سب سے پہلے وہ ویڈیو آئیں گی جو ایڈ دیا ہوگا کسی نے اس کے بعد بے شک اس کے ایک ہی ویوز کیوں نہ ہو اس کے بعد ساری ویڈیوز آئیں گے یعنی کہ لوگوں تک یوٹیوب آپ کی ویڈیوز کو پنچاتا ہے یہ بات ہمیشہ یاد دکھیں گے جب آپ کی ویڈیو لوگوں تک پنچنے لگ جاتی ہے تو آپ کا وائرل ہونا اور آپ کی ویڈیو کا وائرل ہونا اور آپ کے سبسکرابہ حاصل کرنا میں کوشش کروں گا یہ جو میں ویڈیو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یہ میں ایڈ کے ذریعے اس کو بھی چلا ہوں تو اگر آپ مجھے کہیں گے تو میں اس کے اوپر بھی ویڈیوز آپ کو بنا دوں گا کیسے ایڈ لگانا ہے یہ ایڈ والا جو طریقہ ہے اگر آپ یوٹیوب پر سرچ کرنا چاہتے ہیں تو کیسے اپلائے کیا جاتا ہے بہت ہی آسان ہے آپ نے مینیمم فائف انڈر یعنی کہ اس سے بھی کم ہوتی ہے میں آپ کو فائف انڈر کا بتا رہا ہوں تین چار دن کا ٹائم ہوتا ہے آپ نے کتے دن ایڈ چلانا ہے جیتنے دن آپ ایڈ چلائیں گے اس طریقے سے آپ کا لوگ آپ کو دیکھیں گے آپ کے ایڈ کو دیکھیں گے جب آپ کا ایڈ سامنے آئے گا تو اس پر کلک کرنے پر آپ کا کھمنے لچھا ہونا چاہیے اس پر کلک کرنے پر مجبور ہو جائے گا پھر اس سے آپ کے ویوز بڑھیں گے اس سے آپ کے سبسکرائبر بڑھیں گے آپ کو میں یہاں پر ایک اور بات ایڈ کرتا چلوں اس کے اندر جو آپ کو واش ٹائم ملے گا وہ آپ کی پولیسی کے اندر شامل نہیں کیا جائے گا یعنی کہ یوٹیوب کی پولیسی ہے آپ کو چارزار گھنٹے واش ٹائم کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے لیکن ان کی یہ بھی پولیسی ہے اگر آپ ایڈ لگاتے ہیں یعنی کہ آپ اپنے چینل کو پرموٹ کر رہے ہیں ہمارے ذریعے اس کے ذریعے آپ کو ویوز مل سکتے ہیں اس کے ذریعے آپ کا چینل سرچنگ میں آ سکتا ہے اس کے ذریعے آپ کے چینل کے سبسکرائبر زیادہ بڑھ سکتے ہیں ہمارا ٹوپک بھی یہ ہے اگر آپ تھوڑی سی انویسمنٹ کر لیں تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ باغ باغ ہو جائیں گے آپ کے اگر جی اولا آپ کو میتھرڈ جیوز کر لیں باقی اگر آپ کہتے ہیں تو گوگل ایڈز کیسے اپلائے کیا جاتا ہے اس پر ویڈیو بنا دوں گا بہت سے یوٹیوبرز نے بنائی ہے آپ یوٹیوب پہ بھی جا کے سرچ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے جو تیسا طریقہ ہے وہ بھی بہت آسان طریقہ ہے اس سے کافی زیادہ میرے پرسنل میں کافی زیادہ جاننے والے لوگ ہیں اس طریقے کو یوز کرتے ہیں دوسرا اور تیسا طریقہ پہلے طریقہ آپ بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں آپ کی محنت ہے دوسرے اور تیسا طریقے میں آپ کی محنت نہیں کمپنیوں کی محنت ہے یوٹیوب کی محنت ہے اس نے آپ کے ایڈز کو چلانا ہے اور اس طریقے سے آپ کام کر سکتے ہیں اب یہ تیسا طریقہ ہے اس کے اندر بھی کچھ ایسا یہ ہے کہ آپ کو فیس بک پہ پیز بنانا ہوتا ہے آپ فیس بک پہ جب پیز بنا لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو اپنے لنک کو شیئر کرنا ہے لنک کو شیئر کرنے کے بعد اس لنک کو آپ نے پرموٹ کرنا ہے اپنے فیس بک پہ جیسے یوٹیوب پہ کیا جاتا ہے اسی طریقے سے فیس بک پہ بھی کیا جاتا ہے یعنی کہ آپ ایڈ لگا سکتے ہیں اس پہ تین سو مینیمم آپ کا ایڈ لگ سکتا ہے تین سو سے لے کے آپ ہزاروں لاکھوں میں جتنے کا لگوا سکتے ہیں لگوائیں ٹھیک ہے میں آپ کو کہوں گا کہ آپ تین سو کا پہلے ایڈ لگا کے چیک کرنے کتنا در بینیفٹ ہوتا ہے آپ کی سوچ سے زیادہ ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ یہاں سے بھی اپنے چینل کو پرموٹ کر سکتے ہیں جہاں تک ایڈ جائے گا جس بننے کے پاس ایڈ جائے گا اس پہ کلک کرے گا اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کی چینل کو سبسکرائب آپ کے ویوز بڑھیں گے سبسکرائبز حاصل ہوں گے یہ تین میتھرڈ ہے جو میں نے آپ کو بتانے تھے اس تین میتھرڈ کے ذریعے اگر آپ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ٹھیک ہے کامیاب ہیں اگر آپ انویسمنٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی محنت ہے آپ کی محنت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے سبسکرائبز حاصل کر سکتے ہیں چوتھی چیز میں جو آپ کو ایک بہت امپورٹن چیز بتانے والا ہوں کافی زیادہ لوگ مسٹیک کرتے ہیں اکثر میری ویڈیوز کے کمنٹ کے نیچے اور فیس بک پہ میں دیکھتا ہوں کہ سب فور سب کھیل رہے ہوتے ہیں یہ بالکل غلط طریقہ ہے آپ جب ون کے سبسکرائبز حاصل کر لیں گے اس کے بعد آپ کی مونیٹیزیشن آن نہیں ہوگی یوٹیوب کا جو پلیٹ فورم ہے بہت سو ٹرونگ ہے اس کو ہر ایک بات کا پتہ ہوتا ہے کہ کہاں سے ویوورز آ رہا ہے جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ اس کو کر رہا ہے اس کو پتہ چل رہا ہوتا ہے آپ اس میں مل مل کے کر رہے ہیں تو آپ کی وہ مونیٹیزیشن میں کافی مسئلے مسائل آ سکتے ہیں تو میں آپ کو یہ پہلے بتا رہا ہوں کہ آپ نے سب فور سب آپ میرے چینل کو سبسکرائبز کر رہے ہیں اور میں آپ کے چینل کو یہ بالکل غلط طریقہ ہوتا ہے کوئی درست طریقہ نہیں ہے آپ کو بس میں یہ ہوں گا کہ آپ محنت کریں تھم نیل اچھے بنائیں ویڈیو آرٹنگ کا اچھا کام کریں اور اگر انویسمنٹ کر سکتے ہیں تو یوٹیوب اور فیس بک یوٹیوب سب سے پہلے اس پہ آپ اپنا ایڈ چلوائیں اور دوسرا پھر فیس بک پہ اگر آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں دو تین دفعہ ایڈ چلائیں اور آپ کا چینل انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر ون کے سبسکرائبر حاصل کر دے گا ایہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت ایسی لگی ہوگی لائک کر دیں ہمارے چیلوں کو بھی سبسکرائب کر دیں سپورٹ کریں مزید اچھی ویڈیوز نیو اپ ڈیٹس پی ٹی ایس ایلیٹر انباکسنگ اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سے ملنے کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ